موسیقی دنیا کے بڑے رہنماؤں کی جانب سے کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف اس طرح کی گستاخی نہیں کی گئی بلکہ لیٹران اقوام کو جونڈی کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں صدر میکرون کے اقدامات انتہا پسند ہے ہمارا مذہب اظہار رائے کی ازادی میں یقین رکھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو گستاخی کرنے کی اجازت ہے فردوس شمیم نقوی کا مزید کہنا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس پر ضرور بات کریں لیکن کسی کو نقصہ نہیں پہچانا چاہیے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کوئی بھی مسلمان گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہماری جان و مال و دولت نبی کی حرمت پر قربان ہے